جولیا اور سلیم دونوں بھائی بہن نکلے میں تو ابھی تک حیران ہوں پتہ نہیں اور کیا کیا چھپایا ہوا ہوگا بات سنو میری اب سے تم جولیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھوگے میرا اب اس سے کوئی کونٹیکٹ نہیں ہے جولیا اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے کیونکہ اگر اس نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو وہ جانتی ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا کیا مجھے سلیم کی تازیت کے لیے جانا چاہیے کومل بابا میں نے کہا نہ میں نہیں جاؤں گی بیٹا میں یہ بات جانتا ہوں کہ تم ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہو میں تمہیں مزید کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں بابا میں نہیں جاؤں گی میں صرف پوچھ رہی تھی کہ تتفین کہاں ہے زنجرلک میں ہوگی اسے وہیں دفنایا جائے گا دیکھو نادیا میری بات غور سے سنو ہم بھی کچھ کاموں میں بہت مہارت رکھتے ہیں لوکیشن معلوم کرنے میں آواز بدلنے میں فون کالز ریکارڈ کرنے میں میں ایسا کرتی ہوں کہ تمہیں اپنا نمبر دے دیتی ہوں ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں تمہیں میری مدد کی ضرورت پر جائے ہاں یہ تو بہت اچھا ایڈیا ہے چلو جلدی سے پہلے میرا نمبر لکھ لو ہو سکتا ہے آگے چل کر کام آئے کچھ ملا تمہیں وہاں ایک کیمرا ہے یہ ہوئی نا بات لیکن وہ بہت پران ہے مجھے نہیں پتا وہ ہمارے کام آئے گا بھی یا نہیں مجھے امید ہے کہ تم یہ کام ضرور پورا کرو گے اگر کوئی بھی ریکارڈنگ ہوئی ہے تو ہمارے پاس اچھا موقع ہوگا کہ ہم اس کی ویڈیو نکال لیں چلو جلدی سے جا کر دیکھو آپ تصلیل رکھیں میں دیکھ لوں گا شاہ باش میں نے دوہان سے وعدہ کیا ہے کہ میں جولیہ سے آمنے سامنے ملوں گی مگر اس وقت اتنی رات میں ان کے گھر جانا ٹھیک نہیں ہے وہ عورت بہت ہی خطرناک ہے آآؑ میں بھلاو سے کیوں ڈیرو ہوں ڈڑنے کے لیے نہیں مہتات رہنے کے لیے کہہ رہا ہوں ہندان صاحبہ میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا مگر اگر اس نے کومل کو سلیم اور آپ کے بارے میں بتا دیا تو